ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی سعیدی عرب کی صورتحال پر یہ تھی کہ سعیدی عرب نے پاکستان کو زیادہ نقصان پچھایا یا فائدہ پچھایا زیادہ امداد دی اور کس صورت میں دی علی محسن عاشمی صاحب اس پر بات کر رہے ہیں علی محسن عاشمی صاحب اس کو آگے پچھائیں پھر کیونکہ دو تین سوال ہیں بلکل دیکھیں ہم نے ابھی وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں سعیدی عرب کی انویسمنٹ کتنی ہوئی بھی آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی امور کو اس کے فروغ کے لیے اور ایک خاص آئیڈیالوجی کو بڑھانے کے لیے بہت چیز ظاہر ہے وہ تنظیمیں جن کا نام پاکستانی تنظیموں کو یہاں پر بھی بینڈ قرار دیا جا چکا ہے کل ادم قرار دیا جا چکا ہے ڈائریکٹلی دہشتگرد قرار دیا جا چکا ہے وہی تنظیموں کے عہدے داران نئی تنظیم بنا لیتے ہیں اور وہ جب نئی تنظیم بنا لیتے ہیں تو فنڈنگ تو چلتی رہتی ہے نا فنڈنگ اسی ہی کی وجہ سے یعنی پہلے جس ایک آکانڈ میں بیچ دیتے تھے یا جس طرح بیچ دیتے تھے دوسرا آکانڈ نیا کول کر دیتے تھے آپ کا نام عاوید قادمی ہے ٹھیک ہے آپ ایک شخصیت ہے اب آپ پیسے اگر مجھے دیں میرے ہاتھ سے دے دیں یا میرے بھائی کو دے کے میرے بھائی سے دلوا دیں یا میرے دوست کو دے کے اس سے دلوا دیں یا میرے دیکھیں فنڈنگ مجھ تک پیسے پہنچانا مقصد ہے نا آپ کا صحیح ہے جس ذریعے سے مرضی پہنچے جس ذریعے سے مرضی پہنچے دیکھئے اگر پاکستان سے کشتیوں کی کشتیاں نوٹ نکل سکتا ہے نا میرے بھائی تو آ بھی سکتا ہے اور آتا ہے آتا رہا اور یہ بات آپ کو پتا ہے کہ تین چار ابھی ریسنٹلی حمید گول اللہ انہیں جنت نصیب کرے جنرل حمید گول آئے سائے کہ وہ کیا کہتے تھے دیکھیں یہ وہ سینسٹیف چیزیں بازوں ٹیلیویشن پہ نہیں کرنے والی ہوتی لیکن بہرحال ہماری ذمہ داری ہے جنرلسٹک رسپونسبلیٹیز کو پورا کرتے ہوئے میں آپ کو ایک سیدھا سا سوال کا جواب دے دیتا ہوں پاکستان میں تو وہ پیسہ آ رہا ہے مختلف تنظیم نام چینج کر کے وہی شخصیات ہے وہ ہمارے پارلیمان میں بیٹھی ہوئے ہیں وہی شخصیات وہ مذہبی انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں جو اسی آئیڈیالوجی پہ ووٹ لیتے ہیں کہ ہم نے ایک خاص طبقے کو مارنا ہے وہ کون طبقہ ہے سب کو پتا ہے انفورچنٹلی میں کیونکہ ایک ایسے ٹیلیویشن چینل پہ رہا ہوں جو ایک خاص طبقے کی نمائدگی کرتا ہے لیکن امید ہے کہ آپ کے تمام بیورز جو ہیں وہ مختلف طبقہ سے نہیں آپ تو تقریباً تمام کی کر رہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں رسپانس جس طرح میر رہا ہے جس طرح پچھلے ہم نے مختلف طبقے کیونکہ آپ رنگوں نسل مذہب کے بنیاد پہ جیسکس کیا اور جس طرح ہم فرض کیا ابھی سعیدی ارب میں جو لوگ پھسے ہوئے ہیں پاکستانی اس میں ہمارے پاس جو ازاد ذرائع سے یہ بہت اچھی اور خوش آئین بات ہے کہ یہ ہو رہا ہے جو فگر آئے ہیں ازاد ذرائع سے کیونکہ سرکاری لحاظ سے تو وہ بتا نہیں رہے ازاد ذرائع سے ہمیں یہ پتہ رہے ہیں کہ بیس ہزار تقریبا بیس ہزار پاکستانی جو سعیدی ارب کی جیلوں میں بند ہیں اس کے لیے اس کا ذمہ دار کون ہے اور جو لوگ اس وقت پھسے ہوئے ہیں کچھ لوگوں سے رابطہ بھی ہوا ہے انہوں نے پبلک رائیس کو بقاعدہ شکایات کروائی ہے کہ ایک انیس ماہ سے اسے تنہار نہیں ملی بندے کو اور وہ اس کا ویزا بھی ختم ہو گیا وہاں کا جو ہوتا ہے وارک پرمٹ پیرا تو وہ بڑی مشکلات کا شکاہ رہے ہیں یہ باتیں کیسے ہمارے ہیں میں بہت تیزی سے ان دو باتوں کو کور کر دوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو آئیسس کا ایشو ہے نا اس کو ضرور ڈسکس کیا جائے دیکھئے پاکستانی جو وہاں پر کام کرتے ہیں وہ تمام سعودی کفیلوں کے ملازمین ہوتے ہیں سعودی کفیل جو ہیں وہ گورنمنی ہوتے اور سعودی کفیل جو ہے وہ ایک انسان ہوتا ہے اگر ایک انسان کمال ہے تو وہ کمال اس انسان کا اس کو کسیدوں سے لوگ اس کو نوازیں گے اگر ایک انسان کا کمال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے گھٹیا ایمپلوئر ہے ظلم کرتا ہے تو وہ بھی لیکن اس میں مدد کس کو کرنی چاہیے پاکستانی سفارت خانوں کو پاکستانی ہائی کمیشنر جو سعودی عرب میں ہیں یہ ایزی ایکسس ہونی چاہیے پاکستانیوں کی اور اگر کوئی سعودی عرب میں پاکستانی دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو تو آپ ضرور کوئی آپ کے نالج میں جیسے ہی آتی ہے یہ بات کہ آپ دیکھیں میں کوشش یہ کروں گا علی صاحب کے جو پاکستانی سفارت خانہ ہے سعودی عرب میں اگلے پروگرام تک میں کوشش کروں گا کہ ان کو لائن پر لوں کیونکہ پہلے بھی ایک مسئلہ ہوا تھا اس طرح تو لائن پر لیا تھا تو انہوں نے کافی مسائل حال کروا لی لیکن آپ یہ سوال پاکستان کی دہشتگردی کے حوالے سے کہ دیکھئے میں آپ کو ایک سیدھی سی بات کرتا ہوں آپ جانتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ آئیسس ایک ایسی جماعت ہے جس کا منشور یہ ہے کہ دنیا میں اسلام کو بدنام کر دو اور دنیا میں انسانیت کا قتل عام کر دو اور یہ وہ جماعت ہے جس کو پوری دنیا میں ہر شخص ہر سٹیٹ ہر ریلیجس باڈی ہر گورنمنٹ باڈی جو ہے وہ ان کو دہشتگرد قرار دے چکی ہے اگر میرا آپ سے سوال اگر پاکستان میں کوئی ایسا شخص جو آئیسس کی سرعام نمائندگی کرتا ہو سرعام ان کے حق میں ان کے بارے میں اپنی بیعت کرنے کا اعلان کر چکا ہو اور ایسے شخص کو فیڈل گورنمنٹ نہ پکڑے اور جا کر سینٹ میں یہ کہے کہ مجھے ایویڈنس دے دیں تو میں پکڑ لوں گا تو پھر آپ کا نیشنل ایکشن پلان تو فیل ہوگا یہی رائیل شریف کہہ رہے تھے اسلام علیکم سلام علیکم جی یہ کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں مزد جعوید پوروں فرام نیدلینڈ سے یہ مزد جعوید صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ میرا پوشن ہے کہ جو آپ کی دسکشن ہو رہی ہے کیا اس میں جو ہے دسکشن کا موضوع ہے اس پہ میں کر رہا ہوں کہ آپ ایک نیا میڈل ایس کے اندر آپ سینیرو دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو چاہ رہا ہے کہ میڈل ایس کو 11 ستمبر کے بعد دو ایسوں میں ڈیوائٹ کر دیا جائے ایک جو ہے بلوگ جو ہے کہ سعودیہ اور دوسرا جو ایران اس کے درمیان ہو کیا اس طرح کے تناظر میں پاکستان کس سٹیج پہ کھڑا ہوگا ہم نے اپنے ماضی کا ایکسپیرینس جو ہے اخوانوار سے ہم نے ویری ہارڈلی جو ہے لیسن لیا ہے اگر اس طرح کا تناظر ہوا تو کیا مجودہ کمران کس سٹیج پہ کھڑے ہوں گے اور آپ نے دیکھا جنرل زیادہ الحق کے بعد جو ملک کی صورتحال کس طرف رخ ہوئی اور جو سیاسی کھیپ جلی اور جو تناظر اب تک ہوا ہے وہ نسل تا نسل جو ہے اس کو ختم نہیں کر سکی وانا افتی ایشو کریچی جو ہے ہمارے سامنے اس کے بارے آپ کیا کہیں مردی جویے صاحب مردی جویے صاحب کا سوال بہت ہی ریلیونٹ اور زبردست سوال ہے اور اس کا جواب دور حاضر میں اگر آپ کو میں تھوڑے سے ایفیکٹ بتا دوں تو آپ کو اس کا جواب فوراں مل جاتا ہے دیکھئے اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہے میں آپ کو دو سیچویشنز دے دیتا ہوں ایک سیچویشن یہ ہے کہ آپ کو یمن میں یمن جو ہے وہ فریڈم فائٹرز ہیں وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں آپ وہاں پر کہہ دیکھ رہے ہیں سعودی فورسز وہ وہاں پر یمن میں جا کے ان کو جو وہاں کی موناکی ہے جو وہاں کی جو بادشاہی حکومت ہے ان کو پرٹیکٹ کر رہی ہے سعودی عرب اور سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان آپ کو پتا چل گیا پاکستان کہاں کھڑا ہوگا دوسری طرف آ جاتے ہیں آپ ہوتی ریبلز کی بات کرتے ہیں آپ ان کو ہوتی ریبلز کہتے ہیں وہ ان کو اپنے آپ کو فریڈم فائٹر کہتے ہیں وہاں پر کون مدد کر رہا ہے پاکستان سعودی عرب کی مدد کر رہا ہے پاکستان نے اب تک پاکستان نے سعودی عرب کو ساٹھ ہزار جوان جائے ہوں دے چکے ہیں آرمی کی صورت میں ان کو ٹرین بھی کر رہے ہیں پھر ہم چلتے ہیں بہرین میں بہرین میں وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہاں پر سیکٹیرین کلنگ ہو رہی ہے وہاں پر بہرین میں ہم نے پچھلے گزشتہ تقریباً بارہ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور وہاں پر اپریشن ہو رہا ہے سٹیٹ فنڈیڈ اپریشن اب دیکھیں وہ صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم اس صورتحال سعودی عرب کا رول دیکھتے ہیں تو سعودی عرب کے جو کنٹینر اور کریشنگ مشینز اور اسلحہ سیمی آٹومیٹک اسلحہ اور مین پاور جو ہے وہ بہرین میں دیکھی جاتی ہے لیکن وہ جو سولڈرز ہیں وہ اردو بول رہے ہیں آپ کو یہاں پر پاکستان کا رول نظر آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اب آپ ترقی کے جب اگر ہم حالات حاضرہ کی بات کرتے ہیں حالات حاضرہ میں گلف آپ نے بلکل لیوانٹ ویلی کی اگر ذکر کیا جو کہ پرجن گلف کی بات کی آپ نے کہ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں میں بہت ریسپونسیولی بات کر رہا ہوں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ جس سے کسی کی دلازاری ہو فیکٹ بیس بات ہے اگر آپ نے یہ پاکستان کا رول آئیڈنٹیفائی کرنا ہے تو میں آپ کو یہ بلکل openly کہتا ہوں کہ سعودی عرب جس جگہ پہ جس سمت میں کھڑا ہوگا unfortunately آپ کو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ہی کھڑا نظر آئے گا کیونکہ اس کے اس کے economic جو ہے نا وہ define کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کی جو مالی dependence پاکستان کی جو international lobbying اب دیکھیں بہت ہی سمپل سی مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستان کی اگر dependence international trade کے حوالے سے کرتے ہیں نا دیکھیں سی پیک کا جو معاہدہ ہوا پاکستان چائنا economic corridor کی جو بات ہو رہی ہے اس کا آپ کے خیال میں direct beneficiary پاکستان کو ہونا چاہیے نہیں اس کے direct beneficiaries کوئی اور ہیں جس میں سعودی عرب is one of them اب یہ یہ وہ یہ آم بندگوں چیز کا نہیں پھتا دیکھیں اب یہ دیکھیں نا یہ وہ facts ہیں جو بہت ہی شگر کوٹ کر کے لے کر آئے جاتے ہیں اب دیکھیں پاکستان کی foreign investment جو ہوتی ہے پاکستان کی کتنے بھی procurement contract ہوتے ہیں یہ میں بہت ہی technical بات کر رہا ہوں آسان کر دیتا ہوں پاکستان نے جو بڑی بڑی بلا قسم کے contract کرنے ہوتے ہیں نا وہ کسی نے کسی gulf nation کے ساتھ in collaboration with کرتا ہے پی آئی اے کا contract آپ مجھے کسی gulf nation کے بغیر کر کے دکھا دیجئے آپ مجھے پاکستان کا پاک چائنا contract جو ہے وہ کر کے دکھا دیجئے کسی gulf nation کے بغیر اس کے agents جو ہیں وہ آپ کو قطر میں بیٹھے ہیں وہ نظر آتے ہیں یہ ساری پاکستان یہی تو predicament ہے جو بچارے پی ٹی آئی والے روتے ہیں کہ آپ کی جو procurement ہے وہ جو strategic procurement ہے وہ بھی آپ سعودی عرب کے بغیر نہیں کرتے gulf nation کے بغیر نہیں کرتے یہ وہ issues ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے سعودی عرب کے ساتھ ساتھ بھائی بھائی اور ہاتھ پکڑ کے ہر جگہ چلتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں چار پانچ دن پہلے کی بات ہے ایک ہلکا سا وزٹ ہوا محمد عبداللہ بن سلمان نے کیا اب دیکھیں یہ کتنی بیزتی کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ یہ شخص وہ شخص ہیں جو اب آپ کو g20 summit ہو رہا ہے چائنا میں g20 summit پہ جانے سے پہلے جو جتنے بھی nations ہوتی ہیں وہ ایک lobbying راؤنڈ ہوتا ہے ان کا اس کا جو ہے وہ اپنا ایجنڈا تیار کی جاتا ہے کہ میں نے ان ان ملکوں کے ساتھ جا کر بیعت لے کر آنی ہے اور پر جا کر بتانا کہ میرے ساتھ یہ یہ ملک ہے میرے پیچھے گھڑے ہیں یہ یہ ہمارا سٹانس ہے اور ٹیکنیکل ڈیلز کرنی ہوتی ہیں پاکستان کا ایجنڈا جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے جو پبلشٹ ایجنڈا تھا وہ تین دن کا تھا لیکن محمد بن سلمان کیا کرتے ہیں ایک رات پہلے آتے ہیں اور دن میں چھ گھنٹے کے بعد واپر چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں جاتے ہیں اور انہی چھ گھنٹوں میں آپ کو چیف آرمی سٹاف بھی لائن میں آزر نظر آتے ہیں آپ کو وزیع آزم بھی نظر آتے اور خوضہ آسل صاحب بھی نظر آتے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب ناصر باٹ صاحب ناصر محمود باٹ صاحب جن کا تعلق پی این ایل ان سے ہے یوکے سے برطانیہ سے تعلق ہے ان کا تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں پبلک رائٹس میں ناصر صاحب جی سلام علیکم والیکم سلام اچھا آپ یہ بتائیں کہ پی ایم ایل برطانیہ کیا کر رہی ہے یہاں لندن میں جو اجلاس کر رہا ہوتے ہیں یا جو اتجاج ہوتا ہے ایم کی ایم کے خلاف ہوا ہے اس کے لیے کیا پلاننگ ہے پی ایم ایل ان برطانیہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو ہم تو پہلے بھی یہ ٹینڈ آنک سٹریٹ میں دو دفعہ اتجاج ہوئے اور دونوں دفعہ ہم موجود تھے پسندگون برطانیہ اور نیا نواز شریف صاحب نے آج میرا حال ہے آپ نے دیکھا ہوگا شباز صاحب نے بڑا اس میں ایک بیان دی ہے کہ جو الطاف حسین نے جو پاکستان کے بارے میں پاکستان مردابات کا اور پاکستان کی کی وجہ سے اس کو برطانیہ میں نیشنیلٹی ملی اور پھر پاکستان کے خلافوں جو باتیں کر رہے ہیں اس کو سزا دینی چاہیے اس کے خلاف آئی ڈی کا سخت لگ رہے ہیں بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس کو پاکستان میں لاکر پاکستان میں لاکر اس کو ایک سزا دینی چاہیے کہ وہ پاکستان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور جو بھی شخص جائے وہ الطاف حسین ہے کوئی بھی ہے جو پاکستان کے بارے میں یہ زبان استعمال کر رہا ہے اس لئے کوئی معافی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم ایل برطانیہ کا کیا موقف ہے پی ایم ایل برطانیہ کا وہی موقف ہے جو ہمارے لیڈر کا امیان نواز شریف صاحب کا امیان شباز شریف صاحب کیا ہمارا موقف بھی یہی ہے اور ہم نے ٹین ڈانسٹی جا کے یہ مطالبہ کی ہے آہ وزیراعظم جو برطانیہ کی ہے آہ تھریسہ میں کہ آپ اس کو سزا دیں اس کے اوپر ایک قتل قتل کا مقدمہ ہے جو یہاں قتل ہوئے لینڈن میں اس کے اوپر آہ منی لانڈنگ کا کیس ہے یہ دونوں کیس ہم نے یہ درخواست کی کہ ان کو جلدی چلائے جا اور برطانیہ جو ہے وہ اس بارے میں پوری دنیا میں مشہور ہے کہ وہ انصاف کرتی ہے ٹھیک ہے میرا حلیل صاحب حسین کے خلاف یہ بتائیں گے نارسل صاحب ایک اطلاع تھی کہ پی ایم ایل این برطانیہ کو انصاف حسین کے خلاف اتجاج کرنے سے روک دیا گیا کیا یہ درست ہے ارے بھائی صاحب میں خود موجود تھا میں پی ایم ایل نوم کی طرف سے کیونکہ زبیرکل صاحب یہاں موجود نہیں تھا میں خود لیڈ کر رہا تھا کس سے آپ کو یہ بات کی کہ ہمیں روک دیئے گئے ہم وہاں جنرلس لندن سے موجود تھے انہوں نے بھی تصدیق کیا کہ یہ اطلاعات ہیں ہمارے پاس اور یہ خبریں بھی بعض جگوں پر دیکھی گئی ہیں تو دوسرا یہ بتائیں کہ دوسرا یہ بتائیں چلیں آپ نے اس کی تردید کر دی ٹھیک ہے برطانیہ میں آورسیز کی کتنی تعداد ہے اور پاکستان کی سیاست میں ان کا کیا رول ہے دیکھیں برطانیہ میں آورسیز کے لیے جو مسلم جنون کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک اوورسیز کمیشن میں آئے گیا ہے سپیشل اوورسیز کمیشن اور پیس اب تو ان کے لیے تھانے بھی لائدہ بن رہے ہیں اور آپ ان دیکھیں تین سال میں آپ اوورسیز چاہے وہ برطانیہ میں ہے چاہے وہ سعودیہ میں امریکہ میں ہے چاہے چاہے ان کے لیے خاص کر وہاں سب سے بڑی پرابلمی ہوتی تھی کہ جو ہم میں بھی ان میں شامل ہو کہ میں بھی برطانیہ میں رہتا ہوں اوورسیز کے لیے سب سے پریشانی تھی کہ ان کے بائی رشتہ دار وہاں جو جہدادیں ان کو جب بھی یہ پاکستان جہدے تھے ان کے لالش میں آجائے تھے رشتہ دار ایک ایک منٹ میری بات سنے اور وہ ہمیشہ ایک پرابلم ہوتی تھی کہ یہ ان سے پاور آف ہٹارنی منگواتے تھے اور پاور آف ہٹارنی کا غلط یوز ہوتا تھا اور یہ برملا کے اوورسیز کا جو کمیشن کے چیر میں نے افضال بیٹی صاحب نے نے بولا کہ کوئی بھی اپنے رشتہ دار کو پاور آف ہٹارنی ناصر صاحب یہ بتائیں کہ میں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ برطانیہ میں اوورسیز کی کتنی تعداد ہے آپ کو پتہ ہے اوورسیز کی تعداد میرا حیال میں دو لاکھوں کی چار لاکھیں زیادہ بہت زیادہ برطانیہ میں تو بہت زیادہ ہے میرا حیال میں کیونکہ آپ اوورسیز پر کام کر رہے ہیں اور اکمومتی پارٹی کی نمائنگی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس تو یہ فکر سونے چاہیے نہیں فکر کی بات یہ دیکھیں ہم تو اوورسیز برطانیہ میں جتنے اوورسیز چاہے وہ مسلم نیکی ہے چاہے وہ پیوز پارٹی کا سب کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اوورسیز کمیشن کام آکام ہی ہے یہ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا ہماری قوت میں کیا ہے پیوز پارٹی کا پانچ سالہ دور میں اس میں دیکھا اوورسیز کے لیے کچھ نویہ کوئی ایسا کمیشن لیے بنے آگے جس کے لیے کام ہو پنجاب میں صرف یہ اوورسیز کمیشن ہے جو کام کر رہے ہیں علی بحسن آشمی صاحب ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں یہ بھی آپ سے کوسٹنگ کریں گے جی ناصر محسن السلام علیکم آپ کو اور میرے خیال میں جو آپ نے ابھی شہباز محسن صاحب کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ریپیٹ کیا یہ ابھی جو محسن تھوڑی دیر پہلے ہمارے پروگرام میں تھے ان کی تردید میں نے ہی کر دی تھی کیونکہ نہ صرف بلکہ شہباز شریف صاحب آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے بلکہ آپ کے انفرمیشن سیکٹری منسٹر صاحب نے بھی اور باقاعدہ طور پر آپ نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے بتو ایز اپارٹی کہ آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سکوٹلینڈ یارڈ میں بھی آئیں گے بہرحال یہ ایمکیم کے حوالے سے جو ہے وہ الطاف حسین کے حوالے سے تو کافی زیادہ پوائنٹ او ویو کلیر ہے میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کی بحیثیت ہے پارٹی کیونکہ برطانیہ میں آپ لوگوں کی ایک نمائندگی اور کافی سٹیٹیجک ٹائز ہیں پچھلے تیس سال سے مسلمی اگنون کی میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ ایمکیم پاکستان اور ایمکیم یوکے کیا آپ کی نظر میں یہ دو جماعتیں سیپریٹ ہو چکی ہیں اور اگر ہو چکی ہیں تو کیا آپ پاکستان ایمکیم کو آج بھی کالہ دم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے دیکھیں اہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ایمکیم کوئی بھی ہے جسے پاکستان کے خلاف آواز گئی ہے کہ پاکستان مرداباد اس کو تو یہ حقی نہیں ہے کہ وہ پاکستان نہیں ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کی کوئی مخالفت نہ کرے کوئی ہے دیکھیں پارلمنٹ میں بل پاس ہوا ہے التاف سین کے خلاف میں ہے تو اہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ایمکیم ہے یہ ابھی بھی فاروق ستار جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ استفاہ دے کے دوبارہ وہاں جا کے اپنا منڈیٹ حاصل کرنے کی نہیں لوگوں کو یہ کہ ایمکیم والوں کو کہ اب میں آگیا ہوں مجھے آپ مانتے ہیں کہ نہیں میرے خیال میں یہ ڈراما ہی ہے جو التاف سین کا نام اتار دیا ہے جھنڈے سے بھی اور ان کی تمام مکتوبات سے بھی جو ہے ان کا التاف سین کا نام نکال دیا ہے تو میرا خیال میں اگر تو اتار جاتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ان کو پہلے کر دینے چاہیے تھے پہلے دن سے اگر اب بھی کر دیا ہے تو دیکھیں ایج سیاسی جماعت ہر بندے کو رائٹ ہے کہ اگر وہ ووٹ لے کے آئے پارلیمنٹ میں موجود ہے وہ اپنے اس آواز کو اٹھائیں لیکن یہ کسی کو عقنی ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں پاکستان مردہ بات کے اور پھر پارلیمنٹ میں جا کے بات تو آپ کی نظر میں ایمکیو ایم اگر مائنس ون کر دیتی ہے تو آپ کی نظر میں وہ ایک مستنت جماعت آج بھی ہے آپ ہی کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر الطاف حسین کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے یہ غدار پاکستان اگر یہ اعلان کر دیتے ہیں اور اس کے پاس وہ یہ آکے اسیمبلی میں آکے بیٹھتے ہیں تو میرا خیال میں اس کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کا ایک شیاسی جماعت ان کا رائٹ ہے بچہ آپ کا جو پوائنٹ ویو ہے میرے خیال میں آپ کا پوائنٹ ویو آپ کی لیڈرشپ سے ٹکرا گیا ہے کیونکہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ آج بھی اسی بات پہ جو ہے وہ اصرار کر رہے ہیں کہ وہ مانس الطاف حسین بھی جو ہے وہ اس پارٹی کو قبول نہیں کر رہے بہرحال یہ تو آپ نہیں میری بات یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ مانس الطاف حسین ایمکی ایم کو اگر ہم یہ ایمکی ایم میرا خیال میں سب سے بیش ہو کہ کوئی سب اسٹیفے دے کے دوبارہ الیکشن لڑیں اور مانس الطاف حسین اپنے آپ کو سپورٹ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم آئیں کراچی کے عوام کے پاس ہمیں عوام ووٹ دیتے ہیں کے لیے اگر وہ دوبارہ ان کو ووٹ دیتے ہیں مانس الطاف حسین تو محل میں کسی کو اطراز نہیں ہونا چاہیے بڑھ سب ایک آخری سوال پوچھتا ہے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے کلیر کر دیں اگر ایمکی ایم پر پہ بندی لگ جاتی ہے اس کو دہشگر تنظیم قرار دے دیا جاتا ہے بین ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی نہیں دیکھیں اس پر پہ بندی تو میرا حیل میں لگ چونکہ اس کے دفتر گرائے جا چونکہ کراچی میں اس کے دفتر مسمار ہو رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں ایمکی ایم اگر الطاف حسین کے ساتھ کھڑیا تو ہلٹی ہے ایمکی ایم ختم ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے پاکستان کے خلاف جو بات کرے گا اس کا کوئی وجود نہیں ہے بچ صاحب آپ غلط کہہ گے کہ وہ ایمکی ایم کو بین نہیں کیا وہ سرکاری دفاتر تھے سرکاری زمین تھی جس پہ وہ انہوں نے دفتر بنائے تھے وہ والے دفتر مسمار ہوئے ہیں تو آپ میری بات سمجھیں نا دیکھیں یہ حکومت کا یہ آپ کو سامنے باہرہے ہیں نظر نہیں آرہا کراچی میں میر بن گیا ہے وہ ابھی ایمکی ایم جماعت بین نہیں ہوئی جماعت ابھی بھی ہے نہیں نہیں آپ میری بات نہیں سمجھیں الطاف حسین کا جو نام لے کے شیشی جماعت بات کرے گی وہ میرا حیل میں اس کو بین کر دیا جائے گا طلبان کو اور باقی تنظیم کو دہشی گرد قرار دے دیا گیا ہے اگر اس قسم کی صورتحال ہوگی تو پھر کیا ہوگا آپ سامنے دیکھیں ایسی صورتحال تو ہے الطاف حسین کا نام لینے والے کو بھی پکڑے کے اندر بند کر دیا گیا چاہے وہ ایم این اے چاہے وہ ایم پی ہے جو الطاف حسین کی مہت کرے گا وہ پاکستان کے لیے اس کے اوپر آلٹیز کل سکس لگنا چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے ناظر بات صاحب آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ نیکسٹ کوئی بھی بات ہوئی تو پھر دوبارہ آپ سے کریں گے رابطہ تو آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے تینکیو بیری مچ ہم دراصل جو کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انفرمیشن لوگو تک پوچھے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں نہیں ہمارے جو لوگ جن کو ہمارا یہ پرگرام کا یہ فارمیٹ ہے کہ ہم جو پرابلم ہو اس کے مطلقہ لوگوں کو بلا کر تو پوچھتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے جو آتے ہیں بندے ہمارے ساتھ یا تو پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے ہم تو یہ عوضہ دیکھ کر کر لیتے ہیں نا کہ بندے کو ہر چیز کا پتہ ہوگا ور کیا ہوگا تابیس عوضے پر پوچھا ہوگا اس حوالے سے ہم مینشن کر کے تو بندوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پرگرام میں آئیں جب وہ لوگ جواب نہیں دے سکتے تو پھر تکلیف ہمیں بھی ہوتی ہے سننے والوں کے بھی ہوتی ہے تو ہماری برہر یہ کوشش رہے گی کہ ہم تلاش کرتے رہے ہیں آج مجھے نیا فیکٹ پتا چلا ہے کہ پاکستانیوں کی تعداد یہاں دو لاکھ ہیں میں بتا دیتا ہوں حقائق بیان کر دیتا ہوں دیکھیں یہ پچھلے دو آپ کے کالر آئے ہیں اور انفورچنٹلی مس انفرمیشن یہاں دی گئی ہے تو میرے نالج کے مطابق وہ تو ظاہر ہے ہم نے نہیں دینی ہوں ہم نے تو پوچھنا ہی ہوں آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو کریکٹ کر دے فوراں آفیس پاکستان کے مطابق پاکستان نزاد پاکستانی جو یوکے میں موجود ہیں ان کی تعداد 1.6 ملین ہے 1.6 ملین کا مطلب یہ ہے وہ دو لاکھ جبت صاحب نے بتا ہے وہ نہیں یہ تقریبا ساڑھے سولہ لاکھ بنتی ہے اور یہاں کے آفیس آف نیشنل سٹسٹکس کے مطابق ONS جس کو کہا جاتا ہے اس کے مطابق یہاں پر پاکستانی نزاد وہ 4% یوکے کی پاپیلیشن اس کے زمن میں آتے ہیں لیکن کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو برٹیش پاکستانی نہیں لکھتے صرف برٹیش ایجن لکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ سٹیٹس زیادہ کلیر نہیں آ پاتے یہ کتنی داداد ہوئی پاکستانی آپ دیکھیں جو برٹیش گورنمنٹ کے مطابق جو پاکستانی ہے نا آپ کی یہاں پر قوم وہ تقریباً بنتی ہے کوئی 18-19 لاکھ جو 1.89 ملین ہے کیونکہ وہ اگر ڈیول نیشنل نہیں ہوں گے اور اپنی صرف ایتنیسٹی میں پاکستانی برٹیش لکھتے ہوں گے تو اس کی وجہ سے وہ نمبر بڑھ جاتا ہے اور یہ جو دو لاکھ ناصر برٹ صاحب نے بتایا یہ دو لاکھ پتہ نہیں کہا شاید ان کے دو لاکھ ممبران کے بات کر رہے ہوں گے جو مسلم لے گئے اسلام علیکم علیکم السلام جناب یہ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد عزال جبنی سے بات کر رہا ہوں یہ جناب کیا کہنا چاہ رہے ہیں بات یہ ہے جو سکتا ہے مجھے علم نہ ہو لیکن جہاں تک مجھے علم ہے جو نون لی گئے وہ الطاف السین کی اتحادی تھی اس طرح تو نون لے گئے بیان ہونا چاہیے آپ پاک دے کے ہوں گے خدا حافظ تیکیو آپ کا پیغام بچاہ دیتے ہیں دیکھیں یہ ایک افضال صاحب نے جو بات کی ہے ایک منٹ رہ گیا ہے افضال صاحب نے جو بات کی اچھا میں آپ کو سوال کا سیدھا سا جواب دیتا ہوں مسلم لیگ اپنا ایم کی ایم کا اگر مثال کے طور پر ایم کی ایم کو آپ کا لدم قرار دے دیتے ہیں پاکستان میں تو اس کے دو آپ کو بہت بڑے نقصانات ہوں گے یہ ہے کہ ہم بریک پر بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ گند کے ڈھیڑ پر ایک خوبصورت سا ریڈ کارپیٹ بچھا دیں گے تو گند کی بو آپ کو آتی رہے گی آپ اس کو بے شکل ادم قرار دے کر اور نئی پارٹی لے کے یہی لوگ آ جائیں گے چلیں یہ ٹائم کیونکہ ہمارے پاس ختم ہو گیا ہم اس چیز کو چاہتے تھے مکمل کرنا لیکن نہیں کر سکے انشاءاللہ آئندہ جو پرگرام ہوگا اس میں ان ایشوز پر پھر بات ہوگا ناظرین آپ کے سامنے ہم نے جو ہمارے ایشوز تھے ان کو ہم نے پیش کیا اور کوشش کیا کہ آپ کو اس پر بریفنگ دی جائے جو انفرمیشن وہ پچھائی جائے اگر کوئی کسی قسم کی کمی رہ گئی تو ہم آپ سے معذر چاہتے ہیں اس کے ساتھ اجازت دیس گئے نیکس پرگرام میں نیم ایمانوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں آذر ہوں گے اللہ حافظ